کیا آزمائش ہوگی گوگی اتنی شدت کی نہ ہو ان گوٹی تو ہیں یعنی یہ آزمائش ہوگی معاشی پرابلمز ہوں گی گھرے لو مسائل ہوں گے بہت سلکی چیزیں گھروں سے نکل کے آنے کے لیے ایسے موقعوں پر جانے کے لیے یا ایسی آزمائش ہوگی کہ انسان کے نفس شیطان یہ چیزیں ہائل ہوتی ہوں گی وسوسے پیدا ہوتے ہوں گے خیالات آپ کے ہوں گے پھر یہ بھی آزمائش ہے کہ آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں آپ کے ایک طرف دین بیزار لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو آپ کی داڑھی آپ کی دستار آپ کا لباس آپ کی گفتگو آپ کا قیدہ ہی برا لگنے لگتا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید بہت بھی تک کیا نسی بندہ جا رہا ہے بڑا کوئی جائل آدمی جا رہا ہے بڑا کوئی ناسمجھ آدمی جا رہا ہے ساہی دنیا کا اختر انہیں کی کھوپڑی میں دنیاں بیزار مذہب بیزار لو وہ آپ کا مذہب بڑھائیں گے دیکھیں گے یہ آپ کی ازمائش ہے آپ نے ان کی باتیں سنتے جاؤں گے نکلتے چلے جاؤں گے پھر دوسری طرف کھڑے ہوں گے تصرف بیزار لو گرہانیت بیزار لو مذہب وہ بھی سائنسی تعلیم کی طرح دو جمع دو چار کی طرح پڑھنے والے ہر جگہ میں مذہب کی ہر چیز میں بھی لوجیک منطق ریزنگ تلاش کرنے والے وہ بھی کھڑے ہوں گے وہ کہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ فاغل ہو گئے ہیں یہ کیا ملتا ہے اس سے کیا ملتا ہے کوئی بدت کوئی مشکوش رکھ کوئی کیا گیا جی مغریب نام میں ان سے مقابلہ لیکن مقابلہ کیسا ہوگا عزیزہان محترم اس کا طریقہ قرآن کریم نے آپ کو سمجھا دیا ہے قالو سلام قالو سلام سلام کیا ان کے لئے بھی دعا کرو اپنے لئے بھی دعا کرو کس چیز کی ہدایت کی یا اللہ نے بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے جو ہماری غلطی ہیں ہمیں معافرما جو ان کی غلطی ہیں ان کو معافرما بس یہ دعا کرتے گے سلام کرتے گے گزر جاؤ یہ ایسا دور ہرگز کسی بحث میں نہ بڑھنا انتشار میں نہ بڑھنا کیونکہ یہ فتنے کو ہوا دیتا عزیزم 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 مہترم بات دوسری طرف بات عشقی ہوری تھی تو عشق اس طرح اور وہ آزمائشیں جن کا ذکر کرتے کرتے میں آپ کی چھوٹی سی وقت کی آزمائشوں کی طرف آ گیا کچھ وقت اس میں لگ گیا آزمائشیں تو وہ تھی سیدہ دلال کی آزمائش یاد کریں پڑھنا آپ سب نے عرب کی تبتی ہوئی رگستان میں دھوپ میں تبتی ہوئی دھوپے رگستان میں ریت پر لٹایا ہوا سینے پہ پتھر گرم کر کے رکھا ہوا لیکن زبان سے ایک ہی بات لکھا رہی ہے لا الہ میرے آقا کے غلاموں کی تاریخ دیکھیں بھری پڑی ہے سولی پہ لٹکا دیا گیا برچیاں سینوں میں آر پار کر دی گئیں مختلف سمتوں سے جسم کے آزاک کھینج کر جسم سے علک کر دیئے گئے لیکن انہوں نے کہا کہ اس سب کچھ کر دو ہمیں تو یہ گوارانی کے ممارے آقا کے جسم میں ایک کانٹا با جاتا ہے حجرت کا موقع دیکھیں اس سے بڑی عشق کی اور کیا مثال ہوگی نبی کریم علیہ السلام میں حکم دیا اور اللہ کے عشق اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر چیز قربان کر کے اپنے گھر سے نکل پڑے ابھی چتین سے اب باتوں سے تین دن کی گھر سے نکل پڑے آزی طور پہ جا رہے ہیں ذکر کے لیے کتنا مشکل بکتا سوچیں معاشی پرابلمز بھی ہیں گھر میں بچے بھی ہیں گھر کا سمان بھی ہے نوکل بھی کرنی ہے جوب بھی کرنی ہے سو پرابلمز ہیں آپ کو علاقے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہاں جا رہے ہیں چھ گھنٹے میں پہنچ جائے گی تین دن کے بعد واپس آ جائے گی پھر بھی کتنا بھاری ہے مشکل ہے نا بجرت سوچیں ساری زندگی کی جمع پونجی ماں باپ بہن بائی آل اول آل ہر چیز رب کی رضا کے لیے چھوڑ کے تحید آمن انگے پاؤں مدینہ کی طرف روانہ ہوگی بڑی بڑی مسالیں ایسے سی مسالیں ہیں کہ سباری پہ چڑے راستے میں فوت ہوگے شہید ہوگے ایسی مسالیں ہیں سیرنہ علی قرم اللہ عجل کریم ننگی تلوارے لے کے دروازے پہ کھڑے میں کافر نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے میرے آقا نے حکم دیا چادر کر کے لیٹ جو صبح مانتے واپس کا کیا نہ میں جانا اللہ کو حکم ہے چادر اوپر کر کے لیٹ اور فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت میند مجھے مسرات کو آئی نہ اس سے پہلے قدی آئی نہ اس کے بعد کو بھی یہ عشق ہے حضرت مہدران مہدرم یہ عشق آسان نہیں ہے باتیں وہ سارے کرتے ہیں سیدنہ ابو بکر کا مکہ سے لے کے غار سور تب غار سور سے لیکن مدینہ تک کئی دفعہ کئی واقعات دیکھیں نہ کیسے کیسے کیا ہوا حضرت بدر حضرت بدر سوچیں کہاں گئی ریزننگ کہاں گئی لوجک کہاں گئی اسلام کو اس طریقے سے دیکھنے والے دیکھیں نہ ذرا غور کریں کوئی دنیا کا لوجک کوئی منطق کہتی تھی کہ اس ساز و سمان کے ساتھ اور اتنی بڑی تعداد کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ موت ہی تھی اور کیا تھا صرف ایک ہی چیز کہتی تھی کیا کہتا تھا عشق یہ عشق کہتا تھا یہ دل کہتا تھا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والے آدھے راستے سے واپس آگئے تھے کہ ہاں تو یہ جیتی نہیں سکتے ہم بھی خوار یہ ماتھے کی آنکھوں سے جو دیکھنے والے تھے آدھے راستے سے واپس آگئے تھے یہ وہ تھے جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے جنہیں لذب عشنائی تھی جو ہزاروں کے لشک کے سامنے ڈک چکڑے ہوگئے نہ پاس تلوار ہے نہ سواری ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے اس ایک چیز ہے کیا ہے عشق یہ عشق نہیں آسان ایک آگ کا دریہ ہے اور پیر کے جانا میرے پیارو اس لیے ایک آگ کا دریہ ہے اور پیر کے جانا آسان نہیں خالی دارے نہیں اور دیکھ کر دکھاؤ تو پس خطہ چلتا ہے میری آقا کے بلا سب سے بڑی عشق داستان کربلا تھی اس سے بڑی کیا آپ داستان ہے